اسلام علیکم آج ہم سیکرڈ لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں ٹاپنگ ہوا ہمارے پاس ہے سم فیچرز آف آرگینک کمپونٹس ہمارے پاس آرگینک کمپونٹس کے کچھ فیچرز ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کچھ انہیں سٹارٹ کرتی ہیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکچلی فیچرز آف آرگینک کمپونٹس دیکھیں اگر آپ کو کوئی دوست ہے اس کا نام علی ہے تو جب اس کا نام آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آجاتا ہے آپ کے ذہن میں مکمومل اس کی فیچرز آجاتے ہیں کہ اس کا سریکچر کیسا ہے اس کی پروپٹیز کیسی ہیں وہ تو اکیس طرح سے ریڈکٹ کرتا ہے تو ایچ اینڈ ایوریٹھن آپ کے مائنڈ کے اندر آجاتی ہے آپ کے آپ کو کے سامنے آجاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم فنٹامینٹل اف آرگینک کمپاؤنڈ پڑھ رہے ہیں فنٹامینٹل پرنسکل پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم آرگینک کمپاؤنڈز کو سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آرگینک کمپاؤنڈز کے بارے میں بہتی مہتی انفرمیشن ہو کچھ فیچرز بتاؤں گے میں آرگینک کمپاؤنڈز کا سوچوں تو میرے ذہن میں فورم سے وہ فیچرز آ رہے ہیں جن کو م مدلے نظر رکھ کے میں آگے اپنی سٹیڈی کو کنٹینیو کر سکوں تو وہ ہی ہم فیچرز بڑھتے جا رہے ہیں فیچرز آرگینک کمپاؤنڈز ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ رکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو فیچر آتا ہے that is کیلیو نیچر آف کاربن دیکھیں آرگینک کمیسٹری ہمارے پاس جو ہے وہ ساری کی ساری کاربن کے اوپر بیز کرتے ہیں تو کاربن ہی کیوں اتنا ایپورٹل ہے اس کی خاص نیچر ہے جو اس کو کہنے کے خاص بناتے ہیں اور وہ نیچر ہمارے پاس جو کاربن کی ہے اسے پھر ہم نام دیتے ہیں کیلی نیشن کا اب کیلی نیشن کو اگر میں ڈیفائن کر رہو تو کیلی نیشن کیا ہے it is the self-linking property یہ ہمارے پاس کیا ہے self-linking property ہے کس کی property ہے یہ کاربن ایٹم کی کہ اگر ہم بات کریں کیلی نیشن کی تو یہ ہمارے پاس کاربن ایٹم کی self-linking property ہے ٹھیک ہے مطلب کاربن ایٹم اپنے جیسے دوسرے کاربن ایٹمز کے ساتھ بلا کاربن ملکے لمبی لمبی کاربن کی چینز بناسکتا ہے نہ صرف کی چینز بناسکتا ہے بلکہ ہمارے پاس جو کاربن ہے یہ برانچز بھی بناسکتا ہے چینز کے ساتھ ایٹیچ ہوئی ہے اسے ہم بولتے ہیں برانچ کاربن اپس ملکے لمبی لمبی چینز برانچ زیерг فر پس مل کولکہ جس بناتا ہے بلکہ کاربن آپس میں مل کے سائیکلی کمپاؤنڈ بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے کلوز چین کمپاؤنڈ بھی بناتے ہیں تو کاربن کی یہ جو پروپرٹی ہے کہ وہ آپس میں اپنے جیسے دوسری ایٹمز کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس پروپرٹی کمپاؤنڈ میں ہیں کیٹی نیشن اب قویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس کیٹی نیشن کاربن کرتا ہی کیوں ہے تو یاد رکھیں اکثر یہ غلط کنسٹ لیتے ہیں کہ صرف کاربن کی میں شروع کرتا ہے ایسا نئیٹر کیگر ہماری pillars کاربن کے علاوہ اور بہت سارے انچانہوں کے میں بہت سارے ہیں جو ہیں جو ہمارے پاس کیٹی نیشن کی آپ کیٹی نیشن کی کو شروع کرکل سکتے ہیں لاکھ ہمارے پاس سلپر ہے لاکھ ہمارے پاس سیلیکون ہے لیکن اس کو ام آخرج ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی ہمارے پاس میں اور کیٹی نیشن میں کیا فرق ہے ایک بات تو یہhistoire جو کرلیں کہ کاربن کی کیٹی نیشن کی پروپٹی شو کرتا ہے اسی پروپٹی کی وجہ سے ہمارے پاس ایسے میں نے کہا تھا کہ نو ملین کمپاؤنڈ ہمارے پاس نبی لاکھ سے زیادہ کمپاؤنڈ ہمارے پاس اس وقت دنیا میں پریزنٹ ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے ایک بڑی اپورٹل ڈیزن ہے اس کے پیچھے اب کاربن کی سمجھتے ہیں کہ کاربن کاربن کرتا ہی کیوں ہے اس کو سمجھ لیں دیکھیں یاد رکھے گا اگر کوئی کمپاؤنڈ اگر کوئی ایٹم یہ چاہتا ہے کہ وہ کاربن کو شو کرے تو یاد رکھے گا کہ اس کا جو اپنے جیسے ایٹم کے ساتھ باونڈ ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے ایس کمپیر ٹو ایڈرز ٹھیک ہے مطلب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھیں کہ اگر کاربن یہ چاہتا ہے کہ وہ کی پروپٹی کو شو کرے تو کاربن کا اپنے جیسے کاربن کے ساتھ جو بانڈ ہو وہ کیا آنا چاہیے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے بلکہ سٹرونگر ہونا چاہیے ایس کمپیر ٹو ایڈرز ٹھیک ہے مطلب اگر کاربن اور سیلیکان کا بانڈ ہے تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے ایس کمپیر ٹو کاربن کاربن بانڈ تو پھر ہمارے پاس کاربن کی پروپٹی کام ہو جائے گی لیکن اگر کاربن کاربن کا بانڈ زیادہ سٹرونگ ہے ایس کمپیر ٹو کاربن سلیکان بانڈ تو پھر ہمارے پاس کاربن جو ہے وہ کاربن کی پروپٹی کو شو کرے گا تو یہ ہمارے پاس کاربن کی ٹیٹینیشن کی کاربن کیوں کرتا ہے وہ اس لیے کاربن کاربن کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے ایک تو یہ ریزن ہے دوسری ہمارے پاس جو ریزن ہے کی وہ ہمارے پاس ہے کاربن کی ٹیٹرا ویلنسی کہ ہمارے پاس جو کاربن ہے وہ ٹیٹرا ویلنس ہے ٹیٹرا ویلنس مطلب کاربن جو ہے وہ چار بانڈ بنا سکتا ہے جب ایک کاربن کے پاس چار بانڈ بنانے کی ابیلٹی ہے اور کاربن کاربن کا جو بانڈ ہے وہ زیادہ سٹرونگ بنتا ہے تو پھر کاربن ہمیشہ ہی کوشش کرے گا کہ جو چار بانڈ بنائے وہ اپنے جیسے کاربن ایٹمز کے ساتھ ہی وہ بنا لے تو ٹیٹرا ویلنسی آف کاربن مطلب چار بانڈ بنانے کی ابیلٹی اور کاربن کاربن بانڈ کی سٹرین بانڈ انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو کاربن بھی کمپرمز ہیں وہ کی پروپٹی کو شو کرتے ہیں اب کیونکہ یہ بانڈ سٹرونگ ہے ٹھیک ہے تو بھی ہمارے پاس یہ تھرملی کیا ہے مطلب اگر آپ اس کو ڈیٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس اتنی آسانی سے ٹوٹے گا نہیں ٹیک ہے آپ پاتھ کر لیتے ہیں سلفر اور سیلیکون کی کیٹینیشن تو یہ بھی شو کرتے ہیں تو پھر کاربن بنتے ہی چچا کیوں ہوتا ہے ہاتھ جگہ پارجمپل سلفر ایک کمپاؤنٹ بناتا ہے جس میں ہمارے پاس سلفر جو ہے ایسے رنگ کی فارم کے اندر اٹیچ ہوتا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کتنے ہوگی ہمارے پاس یہ دو چار چھ ساتھ اور یہ ہمارے پاس آٹھ تو سلفر کرنگ کی فارم میں پریزنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ سلفر کیٹینیشن تو شو کر رہا ہے لیکن یہ کی جو آپ کہنیں ability ہے یہ thermally stable نہیں ہے مطلب یہ جو ہمارے پاس بنتا ہے یہ اگر ہم اس کو ہیٹ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے رہا ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس کیوں کہ سلفر اور سلیکون بھی سیم کیس ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک thermally stable compound نہیں بنا سکتے سو that's why جب ہم کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم سلفر اور سلیکون کو یا اور دوسرے compounds کو ignore کرتے ہیں ہم صرف کاربن کی بات کرتے ہیں کیونکہ کاربن کا جو bond ہوتا ہے وہ ہمارے پاس stable ہوتا ہے اور تقریباً اس bond کی جو انرجی ہوتی ہے ہمارے پاس وہ three forty eight یڈو جول پر مور ہوتی ہے تو اتنی انرجی دیں گے تو یہ bond اٹھے گا otherwise یہ bond break نہیں ہوگا تو کاربن کی یہ جو property ہے یہ کاربن کے بہت زیادہ کم bond جو کہ ملینز میں ہیں اس کو بنانے کی ایک مین وجہ ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی پہلی property کے جو continuation کو بیان کرتے ہیں اب ہم ڈسکس کر رہتے ہیں اگری property کو جو کہ ہمارے پاس ہے نون آئینک نیچر تو جلدی سے اس کو سڑھی کر لیتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں نون آئینک نیچر کی تو نون آئینک نیچر سے مراد یہ ہے کہ organic compounds کبھی بھی ہمارے پاس آئینک bond نہیں بنائیں گے آئینک bond نہیں بنائیں گے کیا مطلب ہے کہ یہ کبھی بھی کوئی بھی آئینک reactions نہیں دیں گے مطلب کوئی بھی ایسا reaction نہیں دیں گے جس میں ہمارے پاس ions کی involvement ہو تو اگر یہ نون آئینک ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے یہ covalent نیچر کی ہوں گے مطلب ہمارے پاس یہ sharing کریں گے کیونکہ covalent bond ایک ایسا bond ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس sharing سے بنتا ہے اب question یہ ہے کہ آئینک کیوں نہیں ہیں اور یہ covalent کیوں ہیں تو اس کی once again vision یہ ہے کہ جب ہم کاربن کی بات کرتے ہیں تو کاربن کے پاس ہمارے پاس چار electron present ہوتے ہیں جب ہم کاربن کی بات کرتے ہیں تو کاربن کے پاس کتنے electron present ہوتے ہیں چار electron outer motion کے اندر تو اب کاربن نہ تو اتنا electro positive ہے نہ ہی اتنا electro negative ہے کہ یہ چار کے چار electron loss کرے اور positive اور negative بان کے آئینک کمپونٹس بناے تو پھر کاربن کیا کرتا ہے ان چار electron کو جو ہمارے پاس ہیں ان کو share کرتا ہے تاکہ وہ اپنا octate complete کر لے اور ہمارے پاس جب sharing ہوگی تو پھر کمپونٹ کونسا بنے گا covalent تو مطلب جو ہمارے پاس کاربن کی tetra valency ہے مطلب چار بان بنانے کی جو ability ہے اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ شیرنگ کرتے ہیں اور covalent compound دناتے ہیں اس کے پیچھے کیا reason تھی اس کے پیچھے reason یہ تھی کہ چار electron ہے auto motion میں چار ہی اور چاہیے complete ہونے کے لیے تو چار کاربن کے پاس اتنی built ہی نہیں کہ وہ چار electron کو gain کر سکے یا پھر چار loss کر کے noble gas کی configuration gain کر سکے تو پھر کاربن ہمیشہ کیا کرتا ہے اپنے چار electron کو share کرتا ہے اور covalent bond ہی بنانا پسند کرتا ہے تو organic compounds جتنے بھی ہیں ہمارے پاس وہ سارے کے سارے ہمارے پاس کونسی nature کے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ covalent nature کے ہی ہوں گے تو یہ ہو گیا second point اگر ہم third point کو discuss کریں وہ بہت important ہے ہمارے پاس سمجھنے والا ہے اور وہ کیا ہے ہمارے پاس کہ جتنے بھی organic compounds ہوتے ہیں they are similar ان کی جو ہوتے ہیں کہ they are similar in nature similarity in behavior اگر جو point ہمارے پاس organic compounds ہمارے پاس ہمارے پاس similar ہوتے ہیں behavior میں اب اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں ایک word use کی جاتا ہے similar کہ that is homo تو اسی سے ایک word ہے ہمارے پاس یہاں پہ homologous series اگر ہم یہ سمجھ رہتے ہیں کہ homologous series کیا ہے تو ہمارے لئے یہ بڑا یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم یہ similarity in behavior کو سمجھ سکیں دیکھیں ہمارے پاس millions of organic compounds ہیں اب ایسا possible نہیں ہے ایک شخص کے لئے یا کسی scientist کے لئے بھی جس کا دماغ بہت چلتا ہے کہ وہ تمام millions میں جو organic compounds ہیں ان سب کی properties nature molecular formula ان ساری چیزوں کو بڑی آسانی سے سمجھ سکے یا پھر یاد کر سکے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم ان کی classification کر دیتے ہیں ان کو divide کر دیتے ہیں جن کی properties same ہوتی ہیں جن کا structure same ہوتا ہے ان کو الیڈہ کر دیتے ہیں اور دوسروں کو الیڈہ کر دیتے ہیں مطبع آسان لفظوں میں ہم organic compounds کی families بنا دیتے ہیں اور ایک فیملی کے اندر جتنے بھی organic compounds آتے ہیں ان کی properties اور ان کا جو structure ہے وہ آپس میں ملتا جلتا ہوتا ہے اور اس فیملی کو ہم بولتے ہیں homo locust series homo insane ٹھیک ہے اب for example وہ سارے organic compounds ہیں اور میں ان کو فیملیز بنا دیتا ہوں کہ ایک فیملی اس میں ہمارے پاس کیا ہے الکین ٹھیک ہے آپ نے فیملیز پڑھی ہوئی ہیں الکین 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 وہ ہمارے پاس ہمارے پاس اورگینک compounds ہیں جن میں کاربن اور کاربن کے تقریبان سنگل بونڈ پیزنٹ ہوتا ہے اب دیکھیں فیملی بنا کر میں کتنی آسانی سے سمجھ سکتا ہوں اس کو دیکھیں الکین کا جو پہلا ہمارے پاس کمپوننٹ ہوتا ہے اس فیملی کا جو ممبر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے سی اچھ پور اس بیتھین اسے اگلا جو ممبر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے سی ٹو اچھ سکس اس ایتھین اس اگلا جو ممبر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے سی ٹری اچ ایٹ یہ آپ نے پڑھا ہویا اس پروپین تو اگر ہم اس کو دیکھیں ہم ایک ایک کاربن ایڈ کرتے جارہی ہیں اور ہمارے پاس ہی آگے سیریز بنتی جارہی ہے مطلب سیریز کہتے ہیں ایک سیکوینس کو اگر میں اس کے اندر ایک اور کاربن ایڈ کروں گا تو ایڈ سی فور ایچ ایٹ سوری ایچ ٹین تو یہ ہمارے پاس ایک سیریز بنتی جائے گی میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین ٹھیک ہے تو یہ چلتا جائے گا ہمارے پاس تو ہم نے ایک فیملی کو بنا لیا تو اگر ہم ایسے فیملیز بنا لیں گے اورگینک رمپونٹس کی تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا اور ان فیملیز کو ہم پر نام دیتے ہیں ایسے سیریز کو ایسے بھی ڈیفائن کے جا سکتا ہے ایسی سیریز جس میں دو کنزیکٹیو میمبر کا جو ڈیفرنس ہو وہ ہمارے پاس سی ایچ ٹو کا ہو مطلب فار ایزمپل یہ دو ہمارے پاس کنزیکٹیو میمبر ہیں ایک سیریز کے اور اس سیریز کو ان کیا بولتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اب اس کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ ہمارے پاس کس کا ہے سی ایچ ٹو کا مطلب کہ اگر آپ سی ایچ فور میں سی ایچ ٹو ایڈ کریں تو ہمارے پاس یہ کیا بنجھے گا کاربانی ایپر ایک دو ہائیڈروجن چار ہوئی ہے دو چھے ٹھیک ہے تو یہ اگلا ممبر بانگیا ہمارے پاس اگر میں اس کے اندر اور پھر سی ایچ ٹو ایڈ کروں بطب اس کے اندر پھر سی ایچ ٹو ایڈ کروں تو سی ٹی ایچ ایڈ بن جائے گا اگر میں اس کے اندر ایک بار سی ایچ ٹو ایڈ کروں بطب یہ ہمارے خصے سی فور ہے اندرمار میں اگلا بہر مہر ایٹ کرنا راہے ہو تو اس کے اب ترمی ہمارے سی ایچ ٹو ایڈ کرنا پڑے گا مہر پاس levar ممبر بنجھے گا وہ سی پائیو ایچ ی پیڈ کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس سی کمپلیٹ ہوتی جائے گی اگلا بہر آپ کے پاس جائے گا دیکھیں میں نے تو very کیا تھا اس کے بعد یہ تو مجھے یاد نہیں تھے میں نے سیمپل سی ایچ ٹو ایڈ کیا اور اتنے ڈیر او ڈیر ہم ہم نے کیا کر لیے بہت سائے آرگینک کمپونڈ بنا لیے تو یہ ہمارے پاس فائدہ ہے ہومولوگز سیریز کا ہومولوگز سیریز کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں آج سیریز in which two consecutive members have the difference of a CH2 group کے جو ہمارے پاس ان کے درمین ڈیفرنس ہے وہ کس کا ہے CH2 group کا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی ہومولوگز سیریز تو ہم millions of organic compounds کو صرف چند ایک ہومولوگز سیریز بنا کے بڑی آسانی سے study کر سکتے ہیں اگر ہم ہومولوگز سیریز بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے درمیان اچھی خاصی similarity ہے ٹھیک ہے تو similarity in behavior ہونے کی وجہ سے ہی ہم organic compounds کی ہومولوگز سیریز بناتے ہیں لائک الکین ایک سیریز ہے الکین دوسری سیریز ہے الکائن دوسری سیریز ہے اور پھر ان کی help سے ہم بہت سارے organic compounds کو بڑی آسانی سے discusser کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہوگئے three points پہلا ہم نے پڑا catination دوسرا ہم پڑھ رہے تھے non-ionic nature اور دوسرا ہم نے پڑا similarity in behavior اب اگلا point discuss کرتے ہیں اور وہ اگلا point ہمارے پاس کیا ہے اس کو اس کا لیتے ہیں جو اگلا point ہمارے پاس وہ ہے complexity کہ organic compounds ہوتے ہیں وہ complex ہوتے ہیں وہ اتنے simple نہیں ہوتے ٹھیک ہے دیکھیں for example ہمارے پاس ایک compound ہے ایک organic compound that is starch ٹھیک ہے جو کہ wheat کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس ڈھیک ہے اپ گروہ میں چیزیں کھاتے ہیں روٹی چاہتے ہیں آپ اس کے اندر پیزنٹ ہے یہ سٹارچ ایک organic compound ہے اب اس کا جو basic unit ہوتا ہے وہ ہوتا ہے c6h12o6 that is glucose جب یہ glucose کے بہت سارے مالیقود آپ سے ملتے ہیں تو پھر وہ کیا بناتے ہیں سٹارچ تو جب یہ مالیقود آپ سے مل رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک مالیقود ہوتا ہے تو اس کا فارمولا کیا بن جاتا ہے آپ اس میں سے دو hydrogen نکال دیں carbon دوتا نہیں لیں گے تو c6h10 اور ایک oxygen نکال دیں تو مطلب ہمارے پاس سٹارچ کا بیسک فارمولا یہ ہے تو جب ہم سٹارچ کی بات کرتے ہیں c6h10o5 کی تو ہمارے پاس یہ اس کا ایک basic unit ہے جسے ہم بڑھتے ہیں monomer تو جب کوئی سٹارچ کا مالیقود ہمارے پاس بنتا ہے تو n number of these monomers اور these liners combine to form a long chain کیا کہ تو بڑی دنگی چینز بناتے ہیں اور اس لمبی چینز کو پھر ہم کیا نام دے دیتے ہیں سٹارچ اب یہ n کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے اب n کی ویلیو ہمارے پاس thousand سے ایک ملینز تک ہو سکتی ہے اتنی زیادہ یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ کاربن کے مالیقود آپس میں مل سکتے ہیں ایٹم سوری آپس میں مل سکتے ہیں اگر میں سٹارچ کی بات کروں میں کہوں کہ thousand ہمارے پاس یہ n units اٹیچ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ thousand c6h10o5 آپس میں اٹیچ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ thousand ہے تو سکس سے ملٹیپلائے ہوگا تو کیا ہو جائے گا سکس thousand تو اس کا مطلب ہے چھے ہزار کاربن ایٹمز ہمارے پاس ایک سیریز کے اندر ایسے اٹیچ ہیں تو ایک بڑا لمبا چھوڑا مالیقود ہمارے پاس بان جاتا ہے ایک بڑا ہی لیندھ ہی اور بڑا ہی باسٹ جس کو سٹیڈی کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے ٹیک ہے تو یہ اس بات کو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ اورگینک کمپونٹ ہمارے پاس بڑے بڑے مالیقود بناتے ہیں جن کے اندر جو کاربن کی امانٹ ہوتی ہے ہائیڈروچن کی امانٹ ہوتی ہے جو بھی ہمارے پاس کمپونٹ اٹیچ ہوتا ہے ان کی امانٹ اچھی خاصی ہوتی ہے جو کہ آرگینک کمپونٹ کو بہت زیادہ کمپلیکس بنا دیتے ہیں ہمیشہ آرگینک کمپونٹ ایسے سیمپل نہیں ہوتے کہ اسی ایج کو اپنی تھے ہیں سی ٹو ایج سکس ڈیٹس ہی تھے ہیں یہ کمپلیکس بھی ہمارے پاس ہو سکتے ہیں اور سٹارٹ کی اگزمپل اس بات کو بڑے اچھے سے انڈیگیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی کمپلیکسٹی کے کمپلیکس کیسے ہیں اب جو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے آئیسومریزم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور اسی سے ہمارے پاس اس چپٹر کے اینڈ پہ ڈسکس کر لیتے ہیں اب آئیسومریزم آپ نے پڑھا ہوگا پہلے بھی آئیسومریزم کیا ہوتی ہے کہ ایک ہمارے پاس کمپونٹ ہوتا ہے اس کا جو مالیکلر فارمولا ہوتا ہے مالیکلر فارمولا وہ تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے لیکن اس کا جو ہمارے پاس سٹرکچرل فارمولا ہوتا ہے مطلب جو اس کا سٹرکچرل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اس فنامنوں کو کیا بول دیتے ہیں ڈیزرکارڈ ایز آئیسومریزم ٹھیک ہے اب اس فنامنوں کو آئیسومریزم کہتے ہیں اور جو اسے چیزیں بنتی ہیں ڈیٹرکارڈ ایز آئیسومریزم تو اس کو ہم بتائی چار کربن والا ہے تو اس کو بولیں گے ڈیفنیٹٹلی بیوٹین کیا بولیں گے ڈیوٹین ڈیوٹین کو ماڈی کلر فارملہ تو اس کا یہ اس کو ہم ڈیفرنٹ طرح سے ڈرہ کر سکتے ہیں چار کربن ہے تو ایک دو تین چار چار کربن میں ڈرہ کر گئے اب ہائیڈروجن پورے کر لیتے ہیں کاربن چار بانڈ بناتا ہے ایک اس کاربن نے بنایا ہے تو تین ہائیڈروجن ایڈ ہوں گے greasy پوری دو کار بند بنائے مطفل دو ہائیڈروجین attach ہوں گے تو کار بنے بند بنائے مطلب دو ہائیڈروجین attach ہوں گے اور ایک موڈ بنایا کار بنے مطلب تین ہائیڈروجین attach ہوں گے آیا حالاد بھر بھی ایک دو تین چار چار کار بن ہیں تین دو پانچ اور تین دو پانچ دس تو توٹر دس ہائیڈروجین مطلق یہ ہمارے پاس کیا ہے بیوٹین ٹک ہے und اب بیوٹین کو بھی ہم اس طرح سے ڈرہ کرسکتی اور وہ کیا ہے اگر میں اس کو ایسے ڈڈا کروں ایک دو تین تین چین میں ڈرہ کر了وں اور ایک برانچ پر تھ коммент aman اب جائیں ڈایٹروغن ہوا چار بانڈ طاپھٹہ ہوتے ہیںрон Sale Bound بنارا ہے وğer ہیں ایک انڈ بانڈ ٹررا ہے تین تین اور یہ تینوں اور یہ دس ہمارے پاس دس ہیٹروجن تو ہے تو یہ بھی سی فور ایکسٹ ہیں اس کا فارمولا بھی سیم ہے اس کا فارمولا بھی سیم ہے لیکن جب ہم ان کی سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو دیز آر ڈیفرنٹ ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس یہ کیا کلائیں گے دیز بھی کارڈ آئیسو مرز آف بیوٹین کے بیوٹین ہمارے پاس ہے اور اس کے دو آئیسو مرز ہیں مطلب بیوٹین جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ ہارم کے اندر اگزیسٹ کر سکتی ہے ایک ج مرز کر سکتی ہے جو سٹرکچر میں ہوتے ہیں اس کو پھر ہم نام دے دیتے ہیں ان وقت کے ان مطلب نورنل وقت کس کے اندر م توضع آرعز بیوٹین ان مطلب شرط سکتی ہے جب کوئی برانچ آ جاتی ہے برانچ کسے کہتا اس کے ساتھ سٹریٹ چین کے ساتھ کے لیے گروپ wysandel پاس آئیسو کی어� disput tack heard then دہتے ہیں اس اس کا رہن تقارس ب Roz это تو یہ نام کیا ہے آئیسو پیوٹین اب دیکھیں پہلے ہمارے پاس آرگینک کمپونڈ ختم نہیں ہو رہے ملینز میں ہیں اب آگے فینامینا آگیا آئیسو مریزم کا ٹھیک ہے چار کاربن دس آئیٹروجن اس میں بھی اتنے ہیں اس میں بھی اتنے ہیں لیکن ان کے سٹرکچر میں ڈیفرینٹ ہونے کی وجہ سے ڈیفرینس ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سیم نہیں ہے اس کے پروپٹیز کچھ اور ہوں گی ہوں گے اس کے پروپٹیز کچھ اور ہوں گے اس کا میٹنگ پوائنٹ کچھ اور ہوں گا اس کا میٹنگ پوائنٹ کچھ اور ہوں گا تو آرگینک کمپونڈز کے جو لارج نمبر ہونے کی کوئر بچے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے آئیسو مریزم یہ شورٹ پیشن کے طور پر آتا ہے ڈیفائین آئیسو مریزم گی بھی اگزیمپل تو آپ ڈیوٹین کی اگزیمپل بھی دے سکتے ہیں باقی اس چیپٹر کے اینڈ پیس کو ہمیں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئیسو مریزم بنا کیسے سکتے ہیں ان کو ڈرا کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا آئیسو مریزم اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ریٹ اوک ری ایکشن دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی آرگینی کمپونڈز ہیں مہمیشہ کونسا بانڈ بنائیں گے اور ایک اور چیز میں نے آپ کو بتائی کہ کاربن اور کاربن کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سٹیپل ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو ہمارے پاس انرجی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہائے ہوتی ہے کونسی انرجی پونڈ انرجی تو اس کو توڑنا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اورگینک پونڈ کیا ہے سٹیپل ہے ایک چیز تو یہ ہے دوسری بات کہ یہ آئینک نہیں ہیں دیز آر نون آئینک دیکھیں جب ہمارے پاس کی نون آئینک ہے مطلب ان کے اندر کوئی پوزیٹیو اور نیکٹیو آئین نہیں بنتا تو ان کے جو ریاکشن کا ریٹ ہوتا ہے وہ ہمارے اور فوراں سے ریاکشن ہو جاتا لیکن ابھی ایسا نہیں ہے اور جب کیونکہ یہ آئینک نہیں ہیں تو ان کے جو ریاکشن ہوتے ہیں وہ بڑے سلو ہوتے ہیں سلو کیسے ہوتے ہیں اگر بھی ریاکشن ہونا ہے آرگینک کمپونڈ کا میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ہے سی ایچ فور اور اس نے اس کلورین کے ساتھ ملنا ہے تو پہلے تو اس کلورین کو اپنا بانڈ توڑنا پڑے گا پھر اس آئیٹروجل کو اپنا بانڈ توڑنا پڑے گا پھر ان دونوں کو یہاں سے ڈسپلیس ہونا پڑے گا ٹھیک ہے اور پھر یہ دوسرے کے قریب آئیں گے اور پھر ان کے ترمیان بانڈ فرمیشن ہوگی تو ایک بڑا لنبا چوڑا پروسس ہے بانڈ بریکنگ ہونا پھر کمپرومائزنگ ڈسٹنس پہ آنا اور پھر بانڈ فرمیشن ہونا تو یہ ایک بڑا ایک لنکھی پروسس ہے سو دیٹس وائی جتنے بھی ہمارے پاس آرگینک کمپونڈ ہیں ان کے جتنے بھی ریکشن ہیں مجھے یاد ہے کہ جب ہم لیب میں کوئی ایک ایک ایکسپریمنٹ لگا دے تو تین تین چار چار گھنٹے یہ میں کم ٹائم بتا رہا ہوں تین تین چار چار گھنٹے ہمیں ایک چھوٹا سا ریکشن کروانے کے لیے اس کو ہیٹ کرنا پڑتا تھا ویٹ کرنا پڑتا تھا تو آرگینک جو ہمارے پاس ریکشن ہوتے ہیں وہ اتنے سلو ہوتے ہیں ان کا ریکشن اتنا ہی زیادہ کم ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس بات ہوگی ریکشن کی ریکشن کم کیوں ہے کیونکہ بانڈ فارمیشن بانڈ بریکنگ اور پھر کمپروائزنگ ڈسٹنس میں آنا یہ ہمارے پاس کافی زیادہ ٹائم مل جاتا ہے لیکن آئینک ریکشن میں ایسا نہیں ہوتا آئینک سیمپل وہ آئین ہیں پوزیٹیو اور نیکٹیو چارجیز ہیں تو ان کے ادر میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے تو وہ فوراں سے ریکٹ کر دیتے ہیں تو ان کا پر جو ریکٹ و فریکشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بات ہوگی یہ اب ہمارے پاس لارچ پوائنٹ ہے آج کے لیکچر کا اور ہمارے پاس اس کے بعد فیچرز ختم ہو جائیں گے اورگینک کمپونٹس کے ڈائٹ ہیز سولو بیلیٹی اب سولو بیلیٹی دیکھیں سمپل لول ہے کمیسٹری کے اندر سولو بیلیٹی کا کہ لائک ڈیزول لائک جتنے بھی اورگینک کمپونٹس ہیں ہمارے پاس تقریباً سارے کے سارے ہمارے پاس نون پولر نیچر کے ہوتے ہیں اور ان کی نون پولر نیچر کی وجہ سے زیادہ تا یہ ہمارے پاس نون پولر سولویٹس کے اندر ہی ڈیزولو ہوتے ہیں کیونکہ یہ نون پولر ہے تو یہ نون پولر سولویٹس کے اندر ہی ڈیزولو ہوتے ہیں نون پولر سولویٹس کے اندر کیا آجاتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر ایتھر میں آ جاتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی دوسرا اوگانک سومنٹ آسکتا ہے ٹھیک ہے تو آرگینک کمپاؤنڈز ہمیشہ یاد رکھی گا اور اوقینک کمپاؤنڈز کے اندر ہی سولولوجول ہوتے ہیں ٹھیک ہے آرگینک آرگینک کے اندر اور ان آرگینک ان آرگینک کمپاؤنڈز کے اندر ہی سولولوجول ہوتے ہیں ہاں کچھ exceptional case ہمارے پاس ہیں فارجمپل کچھ ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو کے ہمارے پاس پولر ہوتے ہیں تو پھر وہ نون پولر سولویٹس کے اندر ہی ڈیزول ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس ایک کام کیسیز ہیں اگر میں جنرل کہوں ہوں تو یاد رکھیں گا آرگینک کمپونڈز آر نون کولرین نیچر انڈ آر ڈیزولپ آرگینکل سولویٹس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا تو اب اس ان فیچرز کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ اب جب بھی سوچیں کسی آرگینک کمپونڈ کو تو آپ کے ذہن میں فوراں کیا چیزیں آنا چاہیے کاربن مطلب لمبی لمبی چینز بنائے گا کیٹینیشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے اچھا کیٹینیشن کے علاوہ دیزار سولوپل کس میں سولوپل کیونکہ یہ آرگینک ہے تو آرگینک اندر ہی سولوپل ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کہیں کہ سلو سلو ہیں یہ کافی زیادہ ٹھیک ہے ان کے ریکشن سلو ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ نون آئینک نیچر کے ہیں تو دوسرا فوائنٹ بھی کلیر ہو گیا ہمارے پاس بڑا مشکل ان کو سٹیڈی کرنا ٹھیک ہے بڑے بڑے زمبی یہ چینز بناتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور لاسٹ ہمارے پاس کیا کہ تیشو فینومینا آف آئیسو میریزم کہ یہ ہمارے پاس پالی پلور فارمولہ تو سیم ہوتا ہے لیکن یہ بہروپی ہیں ان کے آگے بہت سارے روپ ہوتے ہیں ان کا سپرنکچرل فارمولہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو یہ ہم نے آئے دسکس کر لیے فیچرس او فارگینک کم آن یہ ہمارے پاس لاؤنگ پسن کے طور پر بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے زیادہ اس میں سے شورٹ پسن آتا ہے آئیسو میریزم یا پھر کیٹی نیشن تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے آگے فردہ اس افٹر کو ڈیفرینٹ ہوتا ہے